موسیقی کیا شہین باغ کا تماشا دلی کے الیکشن آٹھ فروری کے بعد ختم ہو جائے گا اور کیا جنرلسٹوں کی ہیکلنگ بھارت میں خاص طور پر اسی طرح چلے گی آگے بڑے گی جیسا کہ ہم نے ارنب گاؤسوامی کے سلسلے میں ایک واقعہ دیکھا اور اس کے بعد پھر مہیش جی ایک اور جنرلسٹ ہے ان کے ساتھ یہ طفانے بدتمیزی برپا کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہوگی کرونا وائرس کے سلسلہ میں جو پاکستانی سٹوڈنٹس پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو جو احساس ہوتا ہے کہ وہ شاید یتیم ہیں اور ان کا کوئی والی وارث نہیں خاص طرح پر جب دیکھتے ہیں کہ بھارت کے سٹوڈنٹس چین سے کس طرح نکالے گئے یعنی ایویکویٹ ہوئے ان کو بھارتی سرکار نے کس طرح اپنی باہوں میں لیا ان کو اپنے دیش میں واپس لے کر گئے یہ ہے آج کی بلا تکلف گفتگو کا میرا چرچہ بات چیت میں شروع کروں گا شہین باغ کے تماشے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا بھارت کے ایک ویل نون میڈیا آؤلٹ کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلیپ میں انہی کی کرٹسی کے ساتھ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر بات کو آگے لے کر چلتا ہوں ان سے سوال کرتے ہیں یہ بتائیے آپ تھوڑا سا نیتا وی نیتا ٹائپ لگ رہے ہیں یہ کھانے کا جوال کہاں سے کر رہے ہیں بھائی بتائیے سب لوگ پوچھ رہا ہے پورا دیش پوچھ رہا ہے کہ ساہین باغ میں کہاں سے آ رہا ہے پیسہ ہمیں چھیلیس دنوں گئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے سب کا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کھانے کہاں گا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ تو ہمیں پتہ نہیں پر یہ اللہ کی مدد ہے یہ بھگوان اللہ سب کر رہا ہے ہمارے لیے اس کے ہم بندے ہیں ہمیں کوئی انسان نے نہیں پتہ کر رہا سب اوپر والے نے کیا ہے آسیف تفانی آسیف تفانی یار آپ کی بات لوگ ماننگ نہیں کہیں گے اللہ کہاں سپائیسہ بجوارہ ہیں یہاں پر یہ کہہ جارہا ہے کہ میڈیا کو مارا جارہا ہے یہ بتائیے ہم ہم کو نہیں مارا آپ نے ہمارا ویلکم کیا یہ سوال کرتا ہے ایک بات بتاؤ یہ بات صحیح ہے سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے اوپر والے کی کرپاس ہی سب کا سب کچھ چلتا ہے آپ نے کہا کہ جو بھی پیسہ آ رہا ہے ہم کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کر رہا ہے یہ بھی میں مان لیتا ہوں تو بھائی اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو یہ امنمنٹ آیا یہ تو انسانوں نے کیا اس کو بھی کیوں نہیں مان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرتو رائے سنو سنو کرتو اوپر والا رائے جریہ ہمیں جریہ ہمیں بنا دیا پیسے کا جریہ ہمیں نہیں پتا ہمیں تو یہ نہیں پتا قدرتی رات کو یہاں پہ رکھا ملتا ہے ہمیں تو ایک سمان جنگہ رکھا مل جاتا ہے ہم وہاں سے اٹھاتے ہیں اور بات دیتے ہیں ہم کیا بتائیں مطلب جیسے لوگ کہہ رہے ہیں جو لوگ آرہوپ لگا قدرتی ملنا ہے نا ہم کو بھی قدرتی کھانا کھلائیے گا بھی ہم آپ کو کھلائیں گے ہم آپ کو بیٹھائیں گے آپ ہمارے ساتھ بیٹھو کہوں گا میں تو کہوں گا آپ لوگ دعا کیجئے دلی میں اور ہندوستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ایسے قدرتی کھانے کی ضرورت ہے ان سب کو بھی قدرتی کھانا ملے آپ دعا کیجئے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے تو آصف توفانی جو ہیں وہ شہین باغ کے پروٹیسٹر کہتے ہیں کہ سب کچھ اوپر سے آ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمیں بالکل پتا نہیں چلتا بس صبح اٹھتے ہیں تو سمان پڑا ہوتا ہے مجھے ایسے موقع پر وہ تورات کی جو یہودیوں کی اور کریشنز بھی اور مسلمز بھی سب اس پہ بیلیو کرتے ہیں اولڈ ٹیسٹرمنٹ میں وہاں کی ایک سٹوری یاد آ رہی ہے کہ من و سلوہ اترتا تھا خدا کے پسندیدہ لوگوں کے لیے تو یہاں پر بریانی اتر رہی ہے اور سب کھا رہے ہیں اور وہ آصف توفانی کہتے ہیں بس خدا کا کرم ہے آ رہا ہے پتا نہیں ہمیں لیکن آ رہا ہے آ رہا ہے اور اور ایک جگہ پہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کا جریعہ بنے ہوئے ہیں تو وہ کچھ اس طرح کا کہہ رہے تھے آ کہ مجھے لگا جیسے وہ کہہ رہے ہیں ہم چریعہ بنے ہوئے ہیں لیکن وہ شاید بعد میں میرے اوپر بات کھلی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذریعہ بنے ہوئے ہیں یعنی بس ہم تو ایسے ہی ہیں ہم تو بیچ میں ہمیں بھگوان نے خدا نے ہمیں چل لیا ہوا تو پورا بھارت چاہے گائے گا بہرحال انٹرسنگ بات ہے کہ آصف توفانی اپنی مصومیت میں سارا پول کھول گئے کوئی بات پیچھے اب راز نہیں رہی بیسے تو شہین باغ کے بہت سارے راز اب راز نہیں رہے وہ اوپن سیکرٹ ہیں مگر اس ویڈیو نے ہمیں نہ صرف بہت انٹرٹین کیا بلکہ ہم پر ہر چیز آشکار کر دی ہر چیز بالکل ایکسپوز کر دی کہ یہ ہو کیا رہا ہے بہرحال میں نے شروع میں سوال اٹھایا تھا کہ کیا ڈلی کے پولز کے بعد آٹھ فروی کے الیکشن کے بعد یہ ختم ہو جائے گا آج میں نے ڈلی پولیس کے ایک افسر کا بھی ایک کلپ دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری بات چی چل رہی ہے وہ جاید وہ جلد مان جائیں چلے جائیں تو لگتا ہے کہ وہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی تھی بیٹوین آفیشلز خاص طرح پر ڈلی سرکار کی آپ حکومت کی وہ چل رہی ہے بھئی ٹھیک اب الیکشن تو آئندہ تین چار روز بعد ہیں تو اس کے بعد ٹھیک ہے پھر جو ہم کر سکتے تھے دوبارہ جیتنے کے لیے وہ کر لیا اب دیکھتے ہیں انزلٹ میں جیت پاتے ہیں کہ نہیں جیت پاتے اور اگر الیکشن کے بعد بھی یہ شہین باغ چلتا رہا تو پھر طرح کافی انٹرسٹنگ کام ہوگا تو یہ ہے شہین باغ کا قصہ جو میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اب میں آ رہا ہوں دوسرے انٹرسٹنگ واقعہ کی طرف ویڈیو ایک وائرل ہوا پوری آہ دنیا میں دنیا بھر میں رہنے والے بھارتیوں نے دیکھا اور جس نے ویڈیو بنایا آہ مسٹر کونال جی نے وہ ایک ایکٹویسٹ ہیں لیفٹ کے ہیں آہ بی جے پی سرکار کے بہت خلاف ہیں وہ کہیں کوئنسیڈنٹلی ایسی ہی فلائٹ میں جا رہے تھے جہاں آہم ویل نون آہ جنرلسٹ جو بھارت کے ہیں ارنب گاہ سوانی بھی اس فلائٹ میں تھے انہوں نے قریب جا کے ان کی ہیکلنگ کی ایک ویڈیو بنایا اور کیا ہیکلنگ کی کیا ویڈیو بنایا آپ سب نے دیکھا ہوا ہے میں ایک بار پھر آپ کو دکھاتا ہوں پھر میں اپنا تفسرہ بھی لے کر آہوں گا here i am asking coward arnab goswamy a questions about his journalism and he is doing exactly what i expected him to do is being a coward first he called me mentally unstable and now he is saying i am watching something he is not ready to answer my question viewers viewers today want to know if arnab is a coward or a nationalist arnab this is for national interest i am part of the debate of my narrative you should deflate me you should take enemies of the state down you should make sure that the country is in safe hands of narendra modi you should fight against dynas like rahul gandhi who i support on 10th arnab you should have a reply arnab arnab are you a coward or are you a journalist arnab are you a coward or are you a journalist or a nationalist who are you arnab who are you arnab tell me arnab tell me i am here waiting for answer you all are monsters as i expected your cowardice has got the better of you i wanted to have a conversation with you polite you but you do not deserve my politeness you know you do not deserve my politeness and this is not for you this is for this is for the great family's mother whose caste whose caste you are so this is a hackling of an activist who says that democracy is in india in india he says that this is a fun in india in india democracy mr konal kamra this is his name is a joe ka daimaukriasi and what you are doing they are doing what they are doing and what they are doing they are doing what they are doing in india in india there is a joke democracy and the west of course i am doing a example i was going to england to a flight and the plane was figuring out of it in the north that now we are going to move a little bit کریں گے تو اس وقت تک پرمیشن تھی کہ وہ سیل فون لوگ آن رکھ سکتے ہیں جب تک وہ ٹیک آف شروع نہ ہو تو تقریباً دو سیٹ ہٹ کے ایک شخص کو فون آتا ہے وہ سنتا ہے تو وہ غصے سے کہتا ہے کہ میں آئیم ویری اپسٹ اپاوٹ دا پالٹکس ان کینیڈا اندہ وہ سلر یوز کرتا ہے کوئی اپنے دوست سے بات کر رہا ہوگا اگر اونچی بولتا ہے آپ کو باتا کیا ہوا کیانیڈا میں جہاں کی وہ ڈیماؤکریسی کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں کچھ نہیں کہا ایر ہوسٹس نے سب نے نظر رکھی within two minutes security اندر آگئی انہوں نے کہا کہ mr. so and so we are offloading you from the plane یہ آن ریکٹ ہے ایر کیانیڈا کی فلائٹ تھی شاہد ان کے ریکارڈ میں بھی شامل ہوگا ہے پچھلے سال میں فلائٹ کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ تم جان نہیں سکتے تمہارا جو رویہ ہے وہ disturbing ہے اور ڈیماؤکریسی کے خلاف ہے حالانکہ وہ اپنے کسی اور سے بات نہیں کر رہا تھا یعنی کسی مسافر کے ساتھ وہ فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا لیکن اس کی شکایت آس پاس کے دو پرسنجر نے چپکے سے ایر ہوسٹس کے ساتھ کی وہ آئے اس کو لے کر گئے جہاز سے اس کو آف لوٹ کیا اور اس کے بعد پائلٹ نے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ ہم اپنے پسنجر کی سیکیورٹی کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس طرح کی اونچی آواز میں بھی بات کریں اور یہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ کہ انڈیا میں جو ڈیماؤکریسی ہے وہ ایک پیروڈی پیروڈی ہے یعنی ایک وہ مزاق ہے یعنی یہ آئیڈیالائز کر رہا ہے کہ امریکہ کینڈا یہ بڑی کمال کی ڈیماؤکریسی اور ہے ہم کینیڈین واقعی پرائیڈ لیتے ہیں اپنی ڈیماؤکریسی کا مگر کینڈا کا میں نے واقعہ سنایا ہے میں دعوی سے کہتا ہوں اگر یہ مستر کنال نے کیا ہوتا تو ٹھیک ہے یہ چڑتی فلائٹ میں انہوں نے اوپر آسمان پہ جو فلائٹ موجود تھی تب یہ حرکت کی تو نیچے اترتے ہی سیکیورٹی ان کو لے کے جا چکی ہوتی اور یہ خود بھی کہتے ہیں میں شاید گرفتار ہو جاؤں تو جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں وہ افسوسناک ہیں میں ایک یوٹیوبر ہیں بھارت کئی ینگ چیپ ہیں ہر ایک کی ہم قدر کرتے ہیں ہمارے سے ڈیفرنٹ پوائنٹ و ڈیو بھی ہو تو ان کی قدر کرتے ہیں دروو راتھی پاپولر ہیں بہت انہوں نے اپنے ویڈیو میں ڈیفنڈ کیا کنال کو اور ارنب کو بہت برا بلگا بلکل ان کو حق ہے انہوں نے یہ کہا کرنب کو اس لیے ہم کہتے ہیں کرنب کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا کرنب ایک تو چمچے ہیں سرکار کے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ وہ اپنے شوز میں اپنے شوز کے دوران ہیکلنگ بہت کرتے ہیں بولنے نہیں دیتے تو مسٹر راتھی اور کنال ایک بات تو فگارٹ سیکھ سمجھئے کرنب جو کرتے ہیں اپنے ورک پلیس پہ کرتے ہیں وہ پبلک پلیس پہ جا کے نہیں کرتے ہیں پبلک پلیس پہ آپ نے دیکھا وہ کس طرح بیٹھے ہوئے تھے اتنی بڑی ہیکلنگ کے باوجود بھی وہ شاند بیٹھے ہوئے تھے میں اپنے آپ کو تھوڑا سا کول مائنڈڈ آدمی سمجھتا ہوں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا اگر میرے ساتھ ہیکلنگ کوئی پبلک پلیس میں کریں تو میں آئی آئی گی وقت کریڈٹ ٹو آرنب گاہ سوامی کہ اتنی گھٹیا ہیکلنگ کے باوجود وہ کتنے سکون سے اور کتنے پیشن سے بیٹھے ہوئے تھے بہرحال یہ باتیں سمجھنے والی ہیں چاہے وہ راتھی ہو چاہے کونال ہو آہ مسٹر راتھی کو میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے بھائیا آپ کو حق ہے کہ آپ جس طرح کی چاہے محالفت کریں آپ کو حق ہے کہ آپ انہیں مجھے یا کسی کو بھی آہ گورنمنٹ یا بی جے پی کا پپٹ دیں ان کا جنرلس قرار دیں آپ جو پوزیشن لے رہے ہیں وہ پوزیشن بھی تو پوزیشن ہے نا وہ بھی تو جس طرح کی انٹائی پوزیشن ہے اور جس طرح کی آپ جن فورس کی سپورٹ کرتے ہیں تو آپ پھر اس کے پپٹ ہو جائیں گے مگر میں پرسنلی آپ کو پپٹ نہیں کہوں گا میں پرسنلی کہوں گا آپ اپنی پوزیشن لے رہے ہیں مسٹر کنال اپنی پوزیشن لے رہے ہیں اسی طرح ارنب گھو سوامی بھی اپنی پوزیشن لیتے ہیں باقی میڈیا میں جو spin game ہے مسٹر راتھی مسٹر کنال you play more than arنب گھو سوامی اور آپ کا جو اپنا spin game کا right ہے سمیتے ہیں اس کو اس کا آپ کو حق ہے مکر یہ جو وہ جیسے کہتے ہیں نا ہمارے ایک مسلم ایکسپریشن فتوے لگانا غداری کے اور یہ سارے اس طرح کی ڈنگ میں نہ لگائیں وہ دوسری بھی لگاتے ہیں i understand ارنب بھی کہتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے یہ لوگ ہیں یہ نیشنلسٹ نہیں ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو لیکن آپ تو اپنے آپ کو ایک زیادہ بڑیا سوچنے والا کہتے ہیں آپ تو ایسی ارکنہ کریں ارنب کے بارے میں میں ایک بات کروں ارنب بہت سیزنڈ چنلس رہے ہیں میں ان کو بہت پرانا تو نہیں ڈی ٹی وی میں جب کام کرتے تھے تب سے ان کو فالو کرتا ہوں وہ بہت ڈیپ سے چیزوں کو جانتے ہیں اور اپنے میڈیا کے لیے اب وہ کس طرح کا شو کرتے ہیں میڈیا کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ کیا پوزیشن لیتے ہیں وہ اس کا حق رکھتے ہیں مگر شاید مصر راتھی یا کنال اس طرح کی جنرلزم کو نہیں سمجھ سکتے میں یہ بات نہیں کر رکھ جس طرح کی جنرلزم اس وقت ارنب کر رہے ہیں ارنب کا جو جنرلسٹک سٹیچر ہے بس میں اتنا ہی کہوں گا یہاں پر اگر آپ کو سمجھ آ جائے راتھی صاحب اور کنال صاحب صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اتنی ہی بات ہے اور جب آپ انڈیا کی ڈیموکریسی کا مزاک اڑا کے کہتے ہیں کہ باہر کی ڈیموکریسی کو آپ فینٹسائز کرتے ہیں تو اس طرح کی حرکتیں جو آپ وہاں پہ کرتے ہیں یہاں پہ تو بالکل نہیں چلتے ہیں ارنب گوسوامی جی کے ساتھ جو ہوا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ اب سلسلہ آگے بھی بڑھ رہا ہے ایک اور آہ ساتھی مہیج جی کے ساتھ کس طرح کی ہیکلنگ ہوئی اور خطرہ یہ ہے کہ یہ ہیکلنگ اگر اسی طرح آگے بڑی تو کوئی سہمن اثر نہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی بی جے پی یا سرکار کے ہامی جو جنرلسٹ ہیں حالانکہ ہامی نہیں ہوں وہ پوزیشن لے رہے ہیں وہ جو جنرلسٹ ہیں ہم ان کی ہیکلنگ کریں گے تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے تو وہ ہیکلنگ ٹیلی فون کر کے ان کے ساتھ کر لیں ان کی ورک پلیس پہ اگر یہ پبلک میں ہیکلنگ کریں گے تو یہ کونسی ڈیموکریسی ہے تو ایک ایسا ہی ڈیموکریسی کا جو مظاہرہ ہے جو ان کے مطابق جو سو کال لیفٹ اور اسلامیس کا وہاں پہ کے لائنز بنا ہوا ہے وہ کس طرح کرتے ہیں ایک اور جنرلسٹ کے ساتھ محیش جی کے ساتھ دیکھئے یہ ویڈیو کلپ ویڈیو کلپ میں آپ نے ان پاڈ شاتہ کیونک رہا سکتا ہے سلام اور ووجاہ میں گناہ سلام پینکگیر جب ہے ہumsہ ہ ہم دنیا ماترم لنسا کن کن کیا ماتر اس موقع کیا اس کا تمہارا دنیا لنسا کن وقت کن ماترم کیا پیدا کنس سکتا پیدا پیدا کنی پیدا دویو نہیں نیمونی وہاں اعلی ایسا کیó سنگ ونڈے مطرم ملک بھارت جس کے ساتھ رائیولری بھی پاکستانی اکراس تا گلوب فیل کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھارت نہ صرف اپنے ہی سٹوڈنٹس کو لے کے باہر جا رہا ہے بلکہ دوسرے کچھ کنٹیز کے سٹوڈنٹس کو بھی باہر لے کے جا رہا ہے ایویکویٹ کر رہا ہے تو وہ پاکستانی بچے بچیاں جو پڑھ رہا ہیں وہاں پہ چین میں وہ بڑے اپنے آپ کے بچائرے بے بس بیاروں مددگار اور کسی حد تک حکومت کی سرپرستی سے ی تیم بھی محسوس کرتے ہیں ایک ذرا ویڈیو کلپ دیکھئے ہماری یونیورسٹی ہماری سٹی بھی انفیکٹڈ ہے ہماری سٹوڈنٹس کو کوئی لے نہیں رہا کوئی سیریس ہی نہیں لے رہا ساری عوام یہی کہہ رہی ہے کہ وہاں کے سٹوڈنٹس انفیکٹڈ ہے یہ وہاں کی امداد تو چھوڑو ہماری بھی دور دور تک کوئی بھی امداد نہیں کر رہا ہماری سٹی جس وقت ہم نے خود بھاگنے کہ یہاں سے کوشش کی ہماری کسی نے ہیلپ نہیں کی پروینشل گورنمنٹ نے بولا کہ جو چائنیز گورنمنٹ ہے اس سے رابطہ کرو اور چائنیز گورنمنٹ نے بولا اپنی امبیسی سے رابطہ کرو اور ہماری امبیسی نے بولا موت اللہ کے آت میں یا آنی ہو یا وہاں نہیں تو برحال پاکستانی جو سٹوڈنٹس ہیں وہان میں یا چائنہ کے دوسرے حصوں میں جن کے بارے میں پاکستان کی حکومت نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم ان کو واپس لے کر نہیں آئیں گے میں نے پاکستان کے منسٹری آف ہیلتھ کے ایک افسر کو اسلام آباد میں وہ کام کرتے ہیں فون پر لینے کی کوشش کی میرے وہ کلاس فیلو رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ وہ اتفاق سے ایک پوزیشن میں ہے تو میں ان کو فون پر لوں یا سکائپ پر لوں کرائے لوں تو انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا میرا نام بھی پلیز نہ لینا اور میرا ویڈیو بھی نہیں میں آپ کے ساتھ ریکارڈ کراؤں گا اور آڈیو بھی نہیں ریکارڈ کراؤں گا انہوں نے کہا بے شک میرا نام لیے بغیر یہ بات کر دیجی آپ انہوں نے کہا بات یہ ہے بھئیہ کہ ہم ان سٹوڈنٹس کو اگر پاکستان لے بھی آئیں تو خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت نظام ہے پورا جنرل اوورال انتظام اور خاص طور پہل کا اس میں یہ خطرہ ہے کہ ان سٹوڈنٹس سے اگر کچھ انفیکٹڈ ہیں تو بہت تیزی سے انفیکشن پھیل سکتی ہے چونکہ ہمارے پاس کوئی اچھے انتظام نہیں ہے انہوں نے کہا اگر چین میں اب یہ مسئلہ آئی گیا ہے تو چین میں پھر بھی ان اس مسئلے کو کنٹین کرنے کے لیے تیزی سے کام ہو رہا ہے وہاں تو دس دن میں ایک آہ الگ سے اس آہ آوٹ بریک یا اس وبا سے نپٹنے کے لیے ایک ہاسپیٹل بھی بنا دیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہمارے جو بچے پنسیوں میں ہیں ان کا بہتر علاج ہو جائے گا پاکستان میں ایک تو ان کا بہتر علاج نہیں ہوگا اور دوسرا یہ یہاں پر آگے اگر ان میں سے کوئی انفیکٹڈ ہے تو آگے انفیکشن بھی پھیلا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک وجہ ہے جو آپ یعنی مجھے کا سمجھنے کی کوشش کریں وہ بلکل ہم سمجھ رہے ہیں پاکستان کے جو زمینی حالات ہیں ان کے مطابق ہم بلکل اس کو سمجھ رہے ہیں لیکن برحال وہ بچے جو آپ ہن سے ہوئے ہیں اپنے آپ کو بلکل لچار اور بیار و مددگار سمجھ رہے ہیں یہ تھے آج کے بلا تقلیف تجزیہ کے میرے موضوعات آج کا بلا تقلیف تجزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ